نبی کریم اپنی امید ناول مدینہ تو مکھے بڑھ جا رہے رات اندر ایک پہاڑی آئی گلہ ناموں کا میں ابوائے اچانک سیدہ آمینہ نو بخار ہو گیا اس شدہ دا بخار آیا سیدہ آمینہ نو غشید دورے آ رہے میرے آقا دی گو دی کیوں ماند آشے رہے سرکار اپنی ماند مچھا جمدنے ماندیاں ظلپان جاہت پھیر دنے اپرو میرے نبی دی ماند چرد بڑھ جنے لو کے فرما دلیں امہ جی اکھا کھولو آمد آدم محمد پیارو نا میرے آقا زارو کی دار رہی جا رہے نوجوانہ شیرت نگار لکھ دینے ادھر میرے نبی دی امید آیا آخری بے لیا گیا جد و مکہ بھی دو رہے ہیں مدینہ بھی دو رہے ہیں پر دیشہ میں جمع آخری بے لیا عمر میرے نبی دی امید چھے سالے نوجوانہ کملی والے دی مانے آخری بڑھ یکا کھولیا کملی والے پہ رنگے نے مانے پھر کے سینے میں لالے آ فرما دیا میں سونے آیا جاؤ تینوں لوریاں حلیما بھی دیتیاں نے تینوں لوریاں شیما بھی دیتیاں نے تینوں لوریاں سارے آدینیاں نے آجا جانتی باری ماں کھولو لوری لے لے سیگے جایا ہونے آخری بھلی سینے نہ لے لیا تینوں لوریاں پھر کے سینے میں لے 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 لیا ہر بھی دی شیرہ جا فرما دیاں نے ساری کہنا چنے پھر آئے ہو جانا ہے کڑا بن گیا نے ٹوٹ جانا ہے نوجوانہ فرما دیاں کڑا نمیانے پھرانے آئے ہو جانا ہے پر میں آمینہ مر کے بھی زندہ رہنا ہے انہیں ایمن فرمادیاں نے آمینا دھوکی میں زندہ رمیں گی کملی بار نہ پڑھ کے سینے لگا کے اتھا جم کے فرمادیاں نے بولے تو تو حرار میڈے پاک پتن جنم دیکھے چلیاں جا جتا کے لا ذکر جالی روے گا میں آمینا مر کے بھی جھوندی روان میں آمینا مر کے بھی جھوندی روان نو جب آمینا مانے کملی بار نہ سینے لگا سینے لگا کے امینا مر کے بھی جھوندی روان فرمادیاں نے امینا مر میں چلیاں کہ نا دیاں ماں وہاں بچ پنچے ٹر جاندیاں نے اے بچے نکرانچے بے کے رونجنے اُمتیاں تے پتر دیواراں نہ لگ کے رونجنے میں ٹر چلیاں جاں باپ کوئی نہیں آج ماں بھی ٹر چلیاں ایک دیواراں نہ لگ کے روے نور کہ نا دیاں ماں والا پیار بھی دے نہیں کہ نا دیاں ماں والا پیار بھی دے نہیں امی ایمن پھر گل سنے سینے لگنا سیدہ آمین نے آخری ہج کی لئی لوگ کو پتا نہیں ہو سیلے کملی والے چھینے روے ہونے گئی الحمدللہ رب العالمین والا قبط للمتقین صلاة والسلام والا قائد الگر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابه اجمعین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ قَالَ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَلَىٰ فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَأَمِرًا اِنَّ اللَّهَ بَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بُلَنْدَ بَعْدِنَ الْقَرِي سَلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيَّدِيَا رُسُولَ اللَّهُ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيَّدِيَا حَبِيبَ اللَّهُ سَلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيَّدِيَا شَفِيءَ الْمُغْنِبِينَ وَعَلَىٰ آلِكَ وَسَحَابِكَ يَا سَيَّدِيَا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ اللہ رب العزت دی حمد و سنات و بات درود و سلام بارگاہی سیدی الانبیاء محبوب کبریاء شافی روز جزا نبی کرم شفی معظم تاجدار برحا سرور کائنات فخر موجودات و بائس تخریق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید فرقان حمد تھی بڑی معروف آیت مبارکت اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب اس آئے مبارکت نے ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خِیرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى فرمائے محبوب تو ہڑی ہر گزری ہوئی گھاڑی نہ لو آمن والی گھاڑی بہتر ہوگی مفسرین فرما لینے کے اس آئے مبارکتا اکمائن یہوے کہ محبوب تو ہڑی دنیا نہ لو آخرت اندر تو ہڑا مرتبہ اس تو بھی زیادہ بلند ہوئے گا نبی کریم علیہ السلام تے جد وحی رک گئی اچانک اللہ کریم نے وحی دنزول روک لیا تو کافرہ نے نبی کریم علیہ السلام نے اتانہ دیتا اللہ نے اشارت فرمایا مَا وَدْدَعَاكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا نہ کہ تیرے رب نے تیرے چھوڑے آئے نہ تیرے نہ نرازے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى فرما مابو جو جو وقت گزر دا جابے گا اسی تیرے نو ہور بلندیاں تے مرتبہ عطا کر دیرا بعد وہ فصلین نے لکھیا کہ دنیا ویچھتے حضور دے جڑے مرتبہ بلندنے وَرَفْحَانَا اللَّا کا ذکر رکھا ہے سایہ تجھ پر ذکر اونچا ہے تیرا بول حبالہ تیرا دنیا تے جڑے اللہ نے مرتبہ عطا فرمائی اللہ جڑے اپنے معبوب نو قیامت نو مرتبہ عطا فرمائی اللہ فرما درس ہونے آن اپنے تے بیگانے سارے ویکھ دی رہ جانگی جو اللہ کریم اپنے معبوب نو مقام محمود عطا فرما دے گا اور جدو اللہ کریم اپنے معبوب نو لبائی الحمدتہ فرماوے گا تے سارے انبیات انہا دیاں امتہ نبی پاک دے جھنڈے دے سائٹ لے نیچے امار نیچے امار نیچے امار نیچے تو اللہ کریم نے اشارت فرمایا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ پر بعد مفسرین نے ایک معنی کی تا کہ اللہ کریم فرما رہے محبوب تو ہاری ہار گزرن والی گھڑی نہ لو آمن والی گھڑی قیامت تک اے محبوبِ قریم علیہ السلام بہتر ہوئے گا اور میں تھے توسی دیکھ رہے ہاں کہ جو جو زمانے گزر دے گئے اور جو جو گزر دے جارے نے اللہ اپنے محبوبہ مرتبہ تے مقام مزید بولند فرما رہے حضورتِ غلام زیادہ ہو رہے امتِ مصطفیٰ بڑھ دے جارے پچھلے سال لنوں اس سال ملاد شریف زیادہ زور و شور دنال میں منایا گیا گلی گلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ملا شریف دی محافظ سج رہی ہیں نبی پاک دے دین مطین اسلام دوں اللہ کلی مزید بولندیاں تا فرما رہے ہیں اسحارِ بلل آخرت خیل اللہ کا منال اولا نے وعد پورے کی تے جارہی تھے حالانکہ نبی کریم علیہ السلام عدمتاں لے کے آئے اسحاریاں فضیلتاں لے کے آئے مگر پھر بھی وعدہ کی تا جارے محبوب اسی تیریاں شاناں تے تیریاں رفع تاں تے تیریاں بلندیاں میں جہور اضافہ کر دے رمانگے آپ حباب صاحب کا دو چار جمعت المبارک تو بچپن مصطفیٰ دے حوالین الگفتگو سماد فرمارے ہو اس آیت مبارکہ دے تحت میں او بچپن ارز کرنا چاہ رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام دا بچپن تسی سماد کیتا کہ جدو ماں دیگو دی چاہے تھے کیسے موجزات رون محفوئی اما حلیمہ رضی اللہ تعالی انہا لے کے گئی ہیں کہ آپ فرما دیئے کہ جی میں خوشبوان دا دیس اپنے نال لے کے جا رہے ہیں آپ فرما دیئے کہ جدو میں اپنے گھر لے کے گئی سات بکریاں سند سات و سو بکریاں ہو گئی آپ ارشاد فرما دیئے کہ غربت ختم ہو گئی اور صیرت نیگار لکھ دینے کہ اس قدر اما حلیمہ دے گر پرکات دا نزول ہویا کہ پورے علاقے دے اندر اگر کوئی بیمار ہو جانے تھی او آکے اما حلیمہ دا دروازہ کھٹکا دے تک اندر حلیمہ سی بیمار ہو گئی اما حلیمہ فرما دیئے میرے کل کیوں آئے کہ اندر نے تیرے گھر شفا شفا والا رسول آیا ہے نا اما حلیمہ نبی پاک دے ہاتھ مبارک دے آپ دے قدم مبارک دھو کہ لوگوں نے پانی پیلا دیئے اللہ شفا تا فرما دے اما حلیمہ رضی اللہ تعالی انہادہ او گھر شفا خانہ بن گیا پورے علاقے دیواز دے اما حلیمہ رضی اللہ تعالی انہا فرما دیئے انہا کہ ایسی ایسی پرقات میرے گھر میں چہون لگ بیا کہ غربت تے ختم ہو گئی ایک دن دربادہ کھڑ کے آتے اما حلیمہ پیغام بھیجا کہ کون انہا اکھیا جی ایسی قبیلے دے سردار آئے ہیں آپ انہا خیال آیا کہ جدو میں غریب سا تے اپنے رشتہ دار ملن نہیں سنا دے امیر ہوئیاں تے قبیلیاں دے سردار آ رہے اما حلیمہ فرما دیئے ہیں پچھ کیوں کدھر آئے ہو تے کہاں لگے حلیمہ سی مشورہ کر کے آیا تے انہاں قبیلے دا سردار نہ بنا دے گئے بھلو سبحان اللہ اس ساریاں برکات میرے نبی دیاں جون جو وقت گزر دا جارے اللہ اپنے محبود مرتبے تے مقام مزید بلند کر دا جارے سہیں سردارے تھے بول کے کہنے دا سارے جگ چون حلیمہ غریب نہیں سی کملی والے نو لے کے امیر ہو گئی سارے جگ چون حلیمہ غریب نہیں سی کملی والے نو لے کے امیر ہو گئی رب فضل کی تاؤں ادھ بھاگ جا کے سارے جگ دیاں دیاں دی پیر ہو گئے اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیئے ایک دن بکریاں او جڑی یہ سات سو بکریاں تھا اجڑے آپ فرما دیئے کہ ایک سونی جی سفید رنگ دی بکری بیٹھ کے نام اما حلیمہ اپنی بیٹی نے بلایا شیمہ وڈی بیٹی جی امیر اصلاح سی خضافہ شیمہ کہن دی سن پیار دلال جی امیر جان چھوٹی بیٹی نے بلایا انیسہ جی امیر عبداللہ جی امیر جان اما حلیمہ سارے گھر بالے نکٹھا کر کے فرما دی گیا او جڑی بکری ہے نا اے میرے محمد دیئے خبردار آج تو بعد انہوں کوئی مارے نا ایدہ دودھ میرا پتر محمد پیا کرے گا اما حلیمہ فرما دی ہیں جی تو بکری لائی نا ماں سونے دے نامیں تے او دے تے چاو ویکھن والے انہیں اہمیں خوش رہنا اما عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دی ہیں کہ ساڑھے گھر بھی ایک بکری سی آپ فرما دی ہیں جدو نبی پاک نے بیڑ بیچانا نا تو اس بکری نے نکر چلا کے نا تو چھپ کر کے بیٹھے رہنا جدو سرکار نے باہر تشریف لکے جانا تو انہیں اٹھکے لیاں کرنا دوڑا لگانیاں علماء فرما دی ہیں کہ نبی پاک نے ادب بیچ بیٹھے جان دی سی پر سوخیانے تھے بڑی محبتی بات لکھی آپ فرما دی ہیں ادب تا جڑا کر دی سی کر دی سی اصل اچھے جدو حضور کمرے چاندے سانتے او بیٹھ کے نا تو حضور تا دیدار کر دی رہن دی سی تو جدو حضور باہر تشریف لیا جان دی ہیں کدھے اے در تے کدھے اے در ماہی نو ڈھونڈ دی پھر دی سی سرکار نو ڈھونڈ دیئے گرامی قدر حضورت اما حلیمہ فرما دی ہیں ایک شام نو میں حضور نو گود چلا کے نا تے بالکل تروازے چھو بیٹھے سامنے چودوی راہ تا چاند پہ چمکے ہن اما حلیمہ قدر چاندے والے بیکھے تے قدر چاندے والے بیکھے اڈے تسی گلد پکے ہونا کہ میں جب تک نا نا کما سبحان اللہ صدقہ اجامت تو آڈی سبحان اللہ ایک واری ہور بولو بلا سبحان اللہ ملتان تو آئینے تین اور دوسو بلا سبحان اللہ کی میں بول دینے سیال خوٹوالے ہاتھیں چوکے بولو سبحان اللہ میں تو آڈی مرضی دی تقریف ہونا میں ذرا چک کر رہے ہیں تو ساکھی میں دی سن نہیں ہم حلیمہ فرما دیا کدھے میں چاند پہ لے بیکھاں اپنے چاند پہ لے بیکھاں چاند پہ لے بیکھے سرکار نو اپنے چاند پہ لے بیکھے سرکار نو اپنے چاند پہ لے بیکھے سرکار نو اپنہ چاند پہ لے بیکھے سرکار نو یہ جانبر کدرے میرے پتر نو نقصان نہ دے بھئی اما لیمہ برما دی اما بکر نو تھکا مارے آو بکری اوٹھے جا کے دیکھے پئی اٹھ کے میرے بلوے کے دے بکری بھول پئی کہ کیا لگی علیمہ تکے نا مار اے تیرا ہی نہیں سادھا بھی رسول تیرا ہی نہیں سادھا بھی انہا ارسلنا کا قافت اللی ناسی بشین ونزیرا انہی رسول اللہ علیکم جمیعہ او سارے انہا رسول ہیں نا اما حلیمہ برما دیئے بکری بھول پئی ہونا اما حلیمہ دے گھر کیسے 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 نظارے ادھے تمہ گفتگو کردہ رماتیں بڑی لمبی گفتگو ہو جانی مگر میں چونکہ اس سلسلے دی اج آخری کڑی اگلے جمعہ تل مبارک انشاءاللہ بڑی گیارویں شریف دے حوالے نال حضور غصر پاک رضی اللہ عنہ ہم دا ذکر خیر چھیڑا گے اما حلیمہ فرما دیا تقریبا ڈھائی سال دائیا بچے پال دیا سا ڈھائی سال قدو گزر گے پتہ بھی نہ چلے اما حلیمہ فرما دیا ہنو میں حضور نو مانو واپس کر کے آنا سا اما حلیمہ جو دے حضور نو لے کے ٹوری نا اپنی بادی چو مکہ والے نو جوانو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو لے کے ٹوری ہیں تے اپنے پنوں ساتھ قبیلے چو باہر آئیاں نا اما حلیمہ فرما دیا اچانک میں نو خیال آیا نی حلیمہ اینو چھڑکے آ جانائی اپنے آپ فرما دیا میرا کلیجے مو نو آرے 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 ہیں اپنے آپ نے کہا لگیا نہیں حلیمہ تیری تے دے بعد گھڑی نہیں گزر دی راتاں کمیں گزارے گی تیری تے گھڑی نہیں مصطفیٰ دے بعد گزر دی کمیں راتاں تے دن گزارے کرے گی نو جبانے بچار کر دی کر دی امالی مجر والے مکھی آئی یہاں آنکہ کملی والا جرے سیدہ آمینہ دی گوزی دے اندر رکھے آؤ سیدہ آمینہ متھا جبکہ پتہ نسی نے نلایا فرما دی آمینہ نی بڑے چاوان میرا در یتیم پھلی آئی نی آمینہ مگ کی مگنی امالی مہ ہاتھ جوڑ کے روئی جا رہی آؤ فرما دی آمینہ نہ مینو بکریاں بیت لوڑے نہ مینو تیرے کوپے چائی دے نہیں نہ مینو پیسے تے کپڑے درکار نہیں سیدہ آمینہ پرما دی آمینہ مگ کی مگنی سیدہ آمینہ روکے گا لگیا آمینہ مینو خج نہ دے مینو محمد دے مینو محمد دے سنی مانا پتر بولے سبحان اللہ اما حلیمہ نے اس طرح کر کے نہ جھولی پھیلا رہی تے فرما دیا کچھ دے نہیں تے میں نے محمد دے دے مانا پتر بولے سیدہ آمینہ میں تیری بھی عدمت تو صدقے جاما ایٹی سخی ماں پتر نو چکے تھے دوبارہ حلیمہ دی گودی چرک کے فرما دیا لے جا انہ دینہ وچھ علماء فرما دے نے کہ مکہ ایک وبا پھیلی سی جو میں کرونا دی وبا پھیلی اس طرح کوئی وبا بخار دی پھیلی سی سیدہ آمینہ نے بھی خیال آیا کہ میرا لال کدھر مکہ روے تھے کدھر بیمار نہ ہو جائے فرما دیا ہی حلیمہ واپس لے جا سارے بچے دائیاں دے ویڑے دائیاں دے گھر دھائی سار رکھے آنڈے میرے آق علیہ السلام تقریباً چار ساڑے چار سال امہ حلیمہ دے ویڑے بس کے آئے لو بھئی امہ حلیمہ چار ساڑے چار سال دا پال کے تے مکہ چھوڑ دے گیا ہو نبی کریم علیہ السلام اپنی امنی دے اپنے دادا جان دے نال رہ رہے اللہ نہ کرے پوترہ یتیم ہوئے نا تے دادے نو بڑا پیار ہوندے تے پوترہ ہوئے کملی والا سونا دادا جی دی ہیں اکھاں دا نور سن ہر میں کعبہ دے اندر جتے حضرت عبد المطلب دی نشیست لگائی جان دی سجادہ وسلہ رکھے جان دے اسے عرب کے سرداد جنہ طریقے اٹھے بیٹھے جان دے کوئی ہستی ہے دوڑ دے آنڈے نے تے آکے نا تے دادا جی دے مسلحے تے بیٹھا دے لوگ بہن کے پوچھے دیں اے بچہ کون ہے جڑا حضرت عبد المطلب دے مسلحے تے تنشیست تجھے بیٹھ گئے تے چاچیا نے کہنا اے ساڑھا بتی جائے اے اپنے دادے دیاں اکھاں دا نور لوگاں نے اٹھاوا دی کوشش کرنی ہی تھی حضرت عبد المطلب نے فرمانا خبردار اے اصلاحے چھے بیٹھان دی جگہ یہ سونے دی جگہ اے دی ہوئی تے جگہ بیٹھان دی آپ نے فرمانا منو انج لگ دا اے پڑے مرتبی تے بلاند مقام ملا ہوئے گا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْلُ اللَّكَ مِنَا الْأُولَا گرامی قدر حضرات نبی پاک دا ہم نے بچپن سریئے ایسا حسین بچپنے کہ بچپنے پر بچپنہ نہیں بچپنے بچپنہ نہیں آلہ درستہ ادلے پر ایلویے اس بچپنے بارے پر ماندے نہیں آلہ پر ماندے نہیں اللہ 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 وہ بچپنے کی پھبر اللہ اللہ وہ بچپنے اے بچپنے کی پھبر اس خدا پاک دیسو رت پیلا خونسلام اس خدا پاک دیسو رت پیلا خونسلام اے اونجا بانا جرد بلکھم علی والد یعمر چھے سال ہوئی ایک دن نبی کریم باروں دھارے بیکھا ماں پوروں دیئے نبی کریم نے آکے ماں دے گلے چبہ ماں پا لئے یعمر ماں دے لبادلہ بڑا کے رو کے پر مانے لگے امی جی رو دے کیوں میں تے جگدیاں رو دیا ماما چھپ کر رہنا یعمر برمایا امی جی کیوں رو رہے یعمر امی نے سینے دے نال لائے برما دیا میں سونے آمینو کوئی غم نہیں برمایا امی جی پر روے کیوں برما سونے آمینو آجو تیرے والا بے کہ میں نا تیرے عبداللہ باپ جی آج آئی رہی آجو میں نا خیال آیا عبداللہ کلیاں چھڑ کے ٹرگی آس ہے اور آبے تو تیرے گلشہ دے اندر نکیٹا سونا پھل محمد لے کے آئی آؤ برمایا آجو میرا جی کر دے امی جی برما دی محمدی نے حاضر ہی دے کے آم آؤ نبی خریب ماں دی کو دیچھو نگلے آکے تاتا دی کو دیچھے بیٹھے گئے اپنے داتا جی دی تاری جنال کھیل کے برما دے نہیں داتا جی میں کھدے کچھ مگیا آتے نہیں داتے نے گھٹے کے سکینے نہ لگا لے آؤ مطح جم کے گھر لگے سونے آؤ کھدے مگ کے بے اختشائی میں ساری کہنا تیری ظلفت کھنڈا دوبار دیو میرے آقا نے برمایا داتا جی کہ اجازتیں ہو بے کہ امین علنان کیوں ہو آوان داتا جہاں نے سبل تیاریاں شروع کر دی تھی آؤ میں جوان مدینے وال کافلہ تیار کر آیا حضرت امین بلایا خبشان اور جی دانا پر کتبی بھی آئی جی جی خونی ی تمہیں امین او جنہ پچھ بند میرے نبی 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 لے آئی میرے آقا علی سلام دی خدمت باست داتا جنہ امین امین نال بھیج آؤ فرما جاؤ مدینے نال جاؤ میرے سونے دیا خدمت کر نہیں آرہی نو جوان اچھے ساز بس بن مصطفی میرے نبی اپنی یمین دی نال مدینہ تی یب آئی دی مہین مدینہ گزار آؤ اپنے نال کے میرے نبی کھیل کر دے رہی نبی پاک جد ویجرت کر مدینہ آئی میرے آقا نے پرمانا ساب آؤ ایتھے میں کھیل دا رہا آؤ او پانی دا لاب سی او 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 خسل کر دا رہا او اک بچی دا ذکر بھی کر آؤ او بچی مدینہ دیا کلی چا میرے نال کھیل دی دی سی اپنی امید نال میں دیر مہین مدینہ گزار کے گیا او جبان جڑ بل دیر مہین کے بعد کافلہ مرم مکہ بلٹ رہا نبی کریم اپنی امید نال مدینہ تو مکہ بڑھ جا رہا رات اندر ایک پہاڑی آئی گلہ مکہ میں آب آئے اچانک سید آمین آن بخار گیا اس شدہ دا بخار آیا سید آمین آن آن گشید دار آر میرے آقا دی گو دی جو ماد آش رہے سرکار اپنی ماد مچھ جم دنے ماد یا ذل فج آت پیر دنے اپرو میرے نبی دی ماد 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 محمد پیار رونا میرے آقا زرکی دار رہی جا رہے نو جو آن شیرت نگار لکھ دینے ادھر میرے نبی دی آمین آخری بے لیا گیا جد مکہ بھی دو رہے مدینہ بھی دو رہے پر دیش آمین جم آخر بے لیا عمر میرے نبی دی دی مان آخری بری اکھ کھل یا دن مان پھر کسی نل لیا فرما دیا بے سونے آیا جاؤ تینا لوریا حلیمہ بھی دیتیان تینا لوریا سین بھی دیتیان تینا لوریا سارے آدین یا نی آجا جا دی بری ما کھل لوری لی لی سی گیا آخری والی سین نل لیا تی رو کے فرما دیا لوگ نی تی رو چلی آخر دو دو میرا آخری بے لیا آگ آئی آر بھی دی شیرہ جا فرما دیا آئی ساری کہن آت نی پھر آئی ہو جان آئی کیڑ بن گیا آئی ٹوٹ جان آئی نو جو آر نو فرما دیا جڑا نمائی پھران آئی ہو جان آئی فرما آمین مر کے زندہ رہن آئی امین احمد فرما دیا آئی 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 دو کی میں زندہ رمی گی چملی بار نو پھڑ کے سین لگا کے آتھا جم کے فرما دیا آئی بولی تو کھرا میرے پاک پتن جنم دے کے چلیا جاد اٹھا کے لاظ کر جالی رو گا آئی نیام آئی جو آئی نو جب آئی آئی شکریہ جو جو رگ آئی آئی فرما دیا نیام آئی 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 آہ موسیقی 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 بھی ترگیر باپ دس آیا بھی ترگیر ڈادے دس آیا بھی ترگیر ڈاللہ برما کملی بھالے یار تیرے دے میرا ہی سایا زمیں دو جگتے تیرے ہی سایا کر دے ہوا تیرے دے میرا ہی سایا گرامی قدر حضرات دادا جیدی قبر بنا کے جدو گھارا ہے نا ہن سارے چاچے تے پھوپھو تے تائے بیٹھ گئے کہ محمد نو کون پالے گا کون پالے گا سارے تو پہلا جڑا چاچا اٹھ کے کھلو تا نہ ادھنا سی حضرت امیر حمزہ فرمایا میں پالا ہوں گا حارس میرے نبی دے تایا جان اٹھ کے کھڑے ہوگے فرما لگے نہیں میں پالا ہوں گا حضرت ابباس چاچا اٹھ کے کھلو گے فرما لگے کیوں میں پالا ہوں گا ابو لہب کہہ لگا میں پالا ہوں گا حضرت ابو تعالی فرما دے چاچا جان میں پالا ہوں گا نبی پاک بھی پھوپو حضرت آتھ کا اٹھ کے کھڑیاں ہوگیا فرما دیا نہیں میں پالا ہوں گا پھوپو صفیہ بولیاں تھے فرما دیا نہیں میں پالا ہوں گا سونا ہی بڑا سی آخر فیصلہ ہویا کہ جنہوں سونا پسند کرے چاچے تائے پھوپیہ سارے اندھیا نگاہاں روح مصطفیہ تے لگیاں میرے آقا اپنی جگہ تو اٹھے ابو طالب نے اپنی خوش بختی سمجھی سونے نے اٹھایا تھے گھر لائے گھر لائے کے آئے تھے آپ دیکھتے کیونکہ اپنی اولاد کافی زیادہ سی اور ظہری طورت زریعہ معاش بھی کوئی نہیں سی مولا لی دی امی جان حضرت فاطمہ بنت اصد فرما دیا نے کہ ساڑھے گھر میں چھے اتنا کھانا ہوں دا سی کہ ایک بندے دا کھانا تے اسی سارے گھر دے افراد مل کے بیٹھ کے کھان دے ساڑھے پیٹ کسے لب نہیں سی بردہ کسے دے حصے چھے ایک کسے دے حصے چھے دو لکھ میں آ جانے پر جدو آئے نا کملی والے تے کھانا اتنا ہی ہے پر جدو سونے بیٹھ کے نال کھایا نا تے چاچی فرما دیا میں ویکھا سارے پیٹ بھر کے کھا کے اٹھ کے چلے گئے کپڑا اٹھا کے بکھا تھے جے روٹیاں میں آوے تھے بوٹیاں میں آوے تھوڑا صحبہ ہان اللہ حولہ بولیا کھو ہاتھ بالکل نہ چکے کرو نجر لاکے جاندی نا میں رب میں کیڑا حضور دیا تمہیں سون کے بھی نہ بولے پھر بول نہیں کھا دے نا پھر ہوتے بولن دی لوڑ بھی کیڑی دیا حضرت عبو طالب فرما دی نے کہ ہونے میرے گھر کے بھر کے تاندر نزول ہونا شروع ہو گیا چاچی فرما دیا نے کہ بچے جدو میرے سو کے اٹھے دی انسان جدو بھی سو کے اٹھے دی آنکھا چکرمین دا خمار ہوندائے پر جدو حضور سو کے اٹھے دی نا اے فریس بڑا خوشگوار موڑ ہوندائے پتہ ہی نہیں چل دا کہ سو کے اٹھے دی چہرے دیتے کوئی اثرات نہیں ہوندے نیدہ دی حضرت عبو طالب فرما دی نے کہ میرے گھر میں چہیڑا حسین بچپنگ کہ آپ نا چونکہ نبی پاک نا اتنا شدید کی سمدہ پیار سی نا کہ آپ فرما دی نے کہ میں اپنے بچیاں ننال نہیں سلاندہ حضور ننال سلاندہ سن نبی پاک ننال سلاندہ آپ فرما دی نے گرمی ہے دی رات میں میرا خیال ہے سی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے اتار کے میرے نا لیٹ جاون گرمی بڑی ہے آپ فرما دی نے میں اکھت اک دو بار تو باقی آ کے تسی کمیز اتار لو پر نبی کریم علیہ السلام اتنے حیادار بچپنے اور رسول سنا رہے ہیں کہ کمیز نہیں اتار دے کئی ساڑھے بزرگ کئی بیلی ہوں درے گرمی دی وجہ تو اپنے گھر دے اندر نا کمیز اتار کے بیٹھ دے لیٹے دن حالانکہ یہ نجائز دن نہیں ہے مگر کوئی پسندیدہ فیل بھی نہیں ہے ایک پسندیدہ فیل بھی نہیں ہے حیات ایک اندی کہ کسے حالت اندر بھی بے پردہ نہیں ہونا چاہیے گا حضرت ابو طالب فرما دے میرا خیال ایک دن میں زید کی تھی دو چار مرتبہ کے کمیز اتار لو گرمی بڑی ہے کمیز اتار لو آپ فرما دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما میں لگے پھر انج کرو در اچھیرہ دوسرے پاسے کرو آپ فرما دے نبی چیرہ دوسرے پاسے کر لیا حضور نے منہوں نہیں پتا کپڑے اتارے کے نہیں انج منہوں انج لگے کہ میرے تھے سونے تھے درمیان کچھ چیز ہے اسی بولی نہیں سبحان اللہ ہڈا توڑا حازمہ درست ہے ہر گلی حضم کر جان دے ہوئی ہے اچھا بولیا کرو سبحان اللہ حضرت ابو طالب حرما دن ایک دن مکہ بارش نہیں ہو رہی تھے کافی عرصہ گزر گیا مکہ دے لوگ منہ کے دوسری انہ مشورہ کری ہے بارش رواستے کی کریا کوئی آکے چلو کابے چل کے دعا کریے ایک بول کے کہنے لگا تو آنوں نہیں پاتا تو آنے مکہ دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد تے نصر رہن دی ہے انہ دا ترلا کرو لوگ کٹھے ہو کہ حضرت ابو طالب دا تروادہ کھڑکایا کہ بارش نہیں آرہی تے کچھ کرو گرامی قدر حضرات حضرت ابو طالب نے حضور نو لایا کابے چلے آئے نبی پاک دی کنڈ مبارک تو کپڑا اٹھا کے نہ حضور دی کنڈ مبارک لگا کے نہ کابے دی دیوار نہ تے دور ہٹ کے کنڈے نے کابے والیا تے نوہ گورے رنگ والے دا واسطہ بارش نازل فرما دے سارے مکہیاں نے اس میں لے ویکھیا بچ پنے رسول کہ حضرت ابو طالب نے جدو حضور دا وسیلہ لگ کے دعا کی تھی چھم چھم بارش آگی تے لوگا دیا دوڑا لگ گئیا لوگ کے اندرے عزیزے گھاراں تک نہیں پہنچے تھے مکہ دے گھلیاں چھم گھوڑے گھوڑے پانی پہ پھر دا سی لوگاں نے پتہ لگیا کہ آج بچہ ابو طالب جہاں گھر رہے ہیں دے نہ کوئی عدمت والا یہ جو جو ویلہ گزردہ جا رہے ہیں اللہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیا اتبتہ نوہ دھا رہے ہیں نوہ جب آنے جڑوے لے نبی کریم دیو مر مبارک بارہ سوال ہو گئی ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے بے چاچا بھٹا لے ہو تیاری پہ کر دینے قریب آگے بکھے آنچہ جان اپنے اٹھا دیو تل سوال لگ رہنے اسے سفردیاں پہ یاریاں یہ ہو رہی آنے نبی کریم علیہ السلام قریب آگے پھرما دینے چاچا دیکھ پھر چلے ہو عدلہ دیا بھٹا لینے پڑھ کے سینے دے نال لائے ہو پھرما دے کے سونے آنے میں ملکہ سون کی جارت لی جا رہے ہوں نبی کریم اپنے بچ پر باری مصومی دے نال اپنے نبوت والی مصومی دے نال حضور پھرما دینے چاچا جی میں بھی نال جانے میں بھی نال جانے چاچے میں پڑھ کے سینے نہ لائے ہو کہ پھرما دینے چاچے دیے جانے سفر بڑا طبیلے میں یہ بغیت میں بھی نہیں رہ سکے داؤ سونے آنے پچ پاندیوں مرے سفر بڑا طبیلے دوسری تھک جاں گے اس لار سے میں تو آنوں لے کے نہیں جانا ہوں ادھر چاچا جانتے یاری پہ کر دینے تھوڑی دیتے باہت بکھے آئے نبی کریم نکرے بیکے پھر رہن دینے چاچے دا کلے جا کب گیا ہوں آکے پھر کے سینے نہ لائے ہو فرما دے سونے آنے رونا کیوں ہوں ہے نبی کریم مصومی دے نا برمان لگے آجے کتے میرے بھی اپو زندہیاں دیں نو کلیاں چھڑ کے نو آجا دیں حضرت بھو تالو چی خمار کے رو پہ اس لینے لگا کے کاند لگے سونے آنے یہ جدیاں کلہ نہ کریں اپنے اپنو یاد نہ کریں نہ تینا پیوان بھلا پیار بھی دیں مانگاو نہ تینا ماما بھلا پیار بھی دیں مانگاو حضور نوزو دیا میں کے بردار سنے آنے کہ کاند لگے سونے آنے تیاری کرکت لے چلنے سونے آنے تیاری کرکت لے چلنے آو اہو جبان آجے پارا ساو کا سچ بنے مصطفیح حضور علیہ السلام اپنے چاچا دیں نال ملکہ شام تے سوفر تے جا رہے چاچا جانے اپنی اوڑنی دیں نالی بھی کھا لے آو نکھیاں دا کھا بھی دیں ملکہ شام لے جا رہے آو انتی جا رجا کھا بھی دیں ہر سال ملکہ شام دیا مڈگیاں چے سوفر تے جاند آئے آجے میرے نبی پہلی بار لمبے سوفر تے جا رہے اہو جبانوں پچپن بھی ہیں اوڑ بھی بارہ شام لے ملے چاچے دیں نال کی جا رہے دلی بلکہ شام جا رہے ہیں انتی جانا سوفر میرے نبی دا لمبا سوفر جڑا فرمایا اہو جبانوں حدیثیں پاک دے اندر آنڈ آئے قلمہ سیرہ دنے لکھے آئے گر بلے ایدر مکے جو کابلہ درے آئے راتی اندر ایکا بابی آئی اسے بسرا شہر دے اندر ایک ریگستان اسے ریگستان دے اندر ایسائیاں دا گر جائے ایک ایسائیاں دا عبادت الخانہ آئے اس عبادت الخانہ دے اندر ایک ایسائیاں دا پادری ہیں جبانوں حیرہ رہا بے ہیں اسلام علماء نوطر جرچی سلکھے آئے اور انہوں اس آباس دے وہ حیرہ کیا جانتا ہے وہ حیرہ دمانا پڑا پڑھے زگار پڑے تکوے بالاو پڑے دنیاں دے اندر او دے تکوے دی بڑی شہرت دے نو جبانوں نے پسٹیاں نہ چھوڑ کے جگلان چڑھے رے لائے انہیں ریگستان چڑھے رے لگا لائے ہر بیلے انجیل سے ترادیاں تلافتہ کردائی آسمانی کتابہ دا عالم دے حاضر دے نو جبانوں علماء نے پرمو دی چار سو سالوں مرے ہر بیلے اپنے گر سے دے اندر عبادت کردہ رہندائی بڑی بڑی دودھا راست لوگ او دیکھ انہوں علماء حاصل کرنے با آتے آنے نو جبانوں کتاباتے لے کے آؤ حضر سلمان فارسی بھی کسے دور دے درو دے شاگر دے رہنے نو جبانوں جبانے لے کافلہ پکے بلے آرے آؤ اے بو حیرہ رہب روزانہ اپنے او سے گر جدی چھاتے سے چڑھ جاندائی او سے را بھل بے خجائی گڑا را مکھے تو شامل جا رہے آئی انہیں کتاباتے پڑے آسی اس رات تو کدے آخری نبی نے بزرنا ہے اس رات تو کدے آخری نبی نے بزرنا ہے نو جبانوں تلتے راؤ تو میرے نبی دیوں ڈیکن کردائی سارا دلتے رات انجیل دی بھلاوتے کردائی پر دے دوست بھائیوں گی ہیں اپنے مکان دی چھتے چڑھ جاندائی نالے مکے دے ہو سارا بھل بے خجائی پر نالے روکے گھنے سونے آکھ کا دویا ہوئے گا سونے آکھ کا دویا ہوئے گا ستانی زدگی وفا کرے یا نہ کرے سونے آ جلدی آ جاؤ امر دی شبیرے گزردے جارے ہو امر دی شبیرے گزردے جارے ہو سونے آئیں ہمار دیٹی کرو گئی ہو سامہ پہن والیوں نے سونے آ جلدی آ جاؤ دیریاں راما جو بیٹھا ہو میں دنوں بے کے مرنا چاہنا ہو میں ہوں جواناں شبیرے سے رات اپنے مکان دی چھتے چڑھ کے روا بے خدائی نیا محمد بشریمت اللہ لفرما دن وہ روکے آ خدائی ہو بے گا کہ دوستائیو دیگا ہو دل پر اپنے دار بے محلوں چیزے چڑھتے کس ویلے دل کالی با رہے دل روہاں انتر پڑے کے صبح تے شام آ کے گرجے چھتے کھلو جانے رو رو کے یار دیا راما اونڈی قدائی قدو آمیں گا چار سو سال عمر ہو گئی آجے نہیں آجے نہیں آجے نہیں آجے انجھ کتابات لکھا ہے کہ ویلہ ہو گئے ہیں اونڈا بولی جو سبحان اللہ بولی جو انجھ کتابات لکھا ہے کہ ویلہ آونڈا ہو گئے ہیں جو جو ہو دی عمر گزر دی جاندی ہو دی فکر بات دی جاندی ہے ناؤں جبانا نہ لے اونڈی قدہ نہ لے رونڈا نہ لے کند محبوب میرے آجا رو رو کے نہ مر جاو اکھیاں بند کر کے تسی بھی میرے نال ملکے آؤ نبی نو آباد ماری ہے تیار دیاں اونڈی قد کریے اے ڈالا جو پال نبی ہے گراما نو میوس نہیں کر دا غلام تے قبر چٹر جائے اوٹھے بھی ملن آ جاندہ ہے تو دکھ دے پکھار کے بے قدسہ ہی ملکے پڑھو میں ہے بھوب میرے آجاں رو رو کے نہ مر جاو امام ہے بھوب میرے آجاں رو رو کے نبی پاک نبی پاک نباد ماری ہے محبوب بھوب میرے آجاں تے ہو بھوب میرے shop بھوب میرے آجا化 بھوب میرے آجا بھوبی ملکے پاک نبی پاکے بھوب میرے آجاہ کہ تر جاؤں آمان تک ہنجواں کہ بچے چلے آمان تک ہنجواں کہ بچے چلے آمان تک ہنجواں کہ تر جاؤں آمان نہیں جبانے در قابلہ مکبنی آرہا ہو ادر او بہرہا ہو ادر اپنی کھلی بے اندر دل آبک پہ کر جاؤں ہیں وہیں سانس لے ہو سانس کے ہوا آگئی حوا اچھنا پوفا دی خشب آگئی اس حرچ کے گلہ لگ دائیوں گے میں بھولے آجے سبحان اللہ سرچوں کے کہنے دا لگتا آگے نہیں دوڑ کے جدو چھاتے گیا پہ انہیں ایسرہ بیکھا تھے ادھر سورج طلوب پہ آوے ہیں سورج پہ تلو ہوئے ہیں اوہ سامنے انہیں بیکھا تھے پہاڑی تو بھی انج لگے جو میں کوئی سورج پہ اتر دائے سراج منہیرہ پہ اتر دائے انہیں گوھر نہ لیس طرح کر کے دھڑکنہ ہو جاندی ہیں تیز جدو ماہی آجا من جدو ماہبوب آمن گزر جانا کولوں تے دل دی دھڑکن آپ ہی تیز ہو جاندی ہیں پتہ نہیں ہو دا کی حال ہویا میرے کول تے الفاظ ہی نہیں نا بس جدو انہیں بیکھا چار سو سال دیا اوڑی کا تے آگئے اے تے پوچھے کسی اوڑی کولوں حضرت میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا لکھے کہ حضرت حود علیہ السلام جی قوم دیکھ نوجوان سن انہیں کتابہ جندر پڑھیا صحائف جندر پڑھیا کہ قرابہ در نبی آنا جدہ نام ہوئے گا حضرت یوسف علیہ السلام یہ سونا بڑھا ہوئے گا انہیں ارض کی تھی یا اللہ میں مستجاب دعواتاں جیڑی دعا کرانا قبول ہوں دی آہ میری دعا قبول ضرور کریں کہ میں نے اتنی دیر موت نہ دے ہوئی جب تک میں حضرت یوسف دی زیارت نہ کر لوں اللہ فرما دعا قبول ہے انہیں آگیا یوسف کتے ملے گا اللہ نے فرما اوہ فلان جگہ جا کے نا کنان ترمی سرد درمیان ایک کھوائیں اس کھوائیں چھے جا کے آرام کر تو یوسف آوے گا میں تو انہوں اڑیک سناوے لگے جڑو اڑیک ہوئے کتابہ چھے لکھا ہے کہ انہیں بارہ سو سال اس کھوائیں چھے عبادت کی تھی بارہ سو سال بارہ سو سال دے بعد جدو حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تو ویرہ نے آب انہوں جدو رسے نہ بن کے کھوائیں چھے لٹکایا نا تو رس ہی کٹھی تو حضرت یوسف کھوائیں دے اندر گئے تو جبریل نے چندتہ تخت لیا کے قدمہ دے تھلے بیچھایا نا حضرت یوسف علیہ السلام تخت بیٹھے تو اے نوجوان اے دا نام سے یہودہ اچانک کھوائیں دی دیوار دے بچوں باہر نکل گئے نا تو اے بھی آکے تخت بیٹھ گیا اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام بے کے پرمان لگے میں نے ویرہ سوڑیا تینوں کی نہیں سوڑیا میں نے ویرہ کھوائیں جو سوڑیا تو کٹھویا آگے آئے ہیں ہاتھ جو اور کے کہنے لگے نبی اللہ ویرہ دا گلانا کری تینوں خوچے ویرہ نہیں سوڑیا تینوں خوچے میریاں اوڑی کا لے کے آیا جدو اوڑی کا سکی آن فرما ہی چل کے آنگے لگے ہیں چار سو سار دیوڑیک سی تے حضور آگے دھڑکنا تھی حضور ہو گئی آگے انہیں بیکیا کہ قابلہ ٹوریا 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 آکے اوڑ درخت دے نیچے بیٹھ گیا اے بڑی طبیل داستہ نے میں تو انہوں بڑی مختصر کر کے سناوے لگا اوڑی یا نگاوہ بس حضور دے چہرہ یا نبر دے انہیں بیکیا کہ درخت دے نیچے نا سائے تھا لے لوگ بیٹھ گئے بچہ سمجھ کے تے حضور نے ذرا تھوڑا سائیڈ تے کیتا نبی پاک دھوپے بیٹھا لگے نا تو بحیرہ راہب کے اندر میں بیکیا کہ اے ایسا را کر کے نا درخت اوڑر جھوکا گیا جہاں در حضور بیٹھے تھے انہیں میرے عاقت نے انہیں کر کے چھان کر دیتی جدو چھان ہوئی نا حضور تے تھے کہنے لگا اوہ انہیں اے اوہ انہیں انہوں جب آنوں کو جدو بیکیا کہ سارے بیٹھ کے ارام کر رہے کافلے والے تھوڑی دیر بعد دینا ٹر جانا ہے انہیں خیال آیا کہ ماہی ایٹے نزدیک آف گے نیتے بیکھاں بھی نہ آتے قریب بھی نہ جاواں تے کی کران عشق لیاں رمضان وکھری ہیں ہی ہوں دیانے عشق آپ اوہی اولہ تے دے کام اوہی اولہ دے انہوں خیال آیا ہووے نہ تے سارے ہاں دی دعوت کرا پھر اوہی اولہ تے کھول بیٹھا کے تے راج کے بیکھا سیرت نگار لکھ لینے کے اے بہیرہ رہب اپنی کلی چو نکلے تھے تُریا تُریا نا کافل دے قریب آیا کہنے لگا کافل دے سردار کونے حضرت ابو طالب فرما لگے میں سردار ہوں کہنے لگا میں تو علی خدمت حاضر ہویا کہ آج دوپیر دا کھانا تو علی سارے دعوت میرے والے حضرت ابو طالب تے سارے مقی قریب آ کے کہنے لگے سانو بھی عرصہ گزر گئے تو گزر دیا اے تو سینکڑوں کافلے گزر کے تیرے ہون دیا تُو قدے کسے دا حال نہیں پوچھے آنے لوگ درخت دی چھامے بیندے نے تُو قدے اپنی کلی دی چھامے میں نہیں کسے نو بیٹھا دیتا پانی تے تُو قدے کسے نو پوچھے آئی نہیں تے آج کی میں انہیں ایس طرح کر کے نا حضور دے رخیان بر بل بے کے کہنے لگا اصل چاہ آج نا تو آڑے کابلہ دا سردار بڑا سنے تے تُو سی سبحان اللہ کار جا کے بولے آج ہے میں تھے دو تقریرہ کر کے آیا آج میں اللہ اور جانا تُو سی تے میرا خیال ہے کہ نیشن پوری کر کے آئے ہونا اچھا بولو سبحان اللہ آج اڑا بیلی ہاتھا نہیں نا چو کدر نال دا بندہ نو سہارا کر رہا ہوتے ہاتھیں چاہ کے بولو سبحان اللہ کہنے لگا آج تو آڑے کابلے دا سردار بڑا مکیہ آکھا جی ٹھیکی کسی دو پیر بے لے آج آم آگے ایک گھر آیا نوکرانو کہنے لگا جلدی کرو تیاری کرو آج آوی کھانا بنایا جے آوی بنایا جے ایس طرح انتظام کرو سارے نو کہنے لگا تسی سارے نو سانبالے آجے کہ او جڑا ہوتا خاص کمرہ سی نا عبادت خانہ ان سجا کے پھلان دی سیج بھٹا کے تے کہنے لگا ایتھے دولہ بھوے گا تسی برات نو سانبالے آجے میں دولے نو سانبالا آجا جہوں جبانو ادھر نالے کھانے تیار کراندہ نالے چھاتتے جا کے نا تے بار بار ویق دا حضور کی پہ کر دینے سرکار کی پہ کر دینے کدھے سونے دا اٹھنا ویخد ہے کدھے بیٹھنا کدھے ٹرنا ویخد ہے پھر آکے نالے تیاریاں کرا رہے ہیں وہ جو دو ماہی نے ویڑے یونہ ہوئے پتہ نہیں فرقیمیں دیاں تیاریاں کرنیاں پہ دیاں وہ کدھے چھاتتے کدھے زمین تے کدھے چھاتتے کدھے زمین تے جا رہے ہیں چکر لگائی جا رہے ہیں جب آنا میلا گدریا نا تو پیر ہو گئی اللہ اللہ کر کے کہاں لگا جاؤ دوڑ کے جاؤ تو بلا کے لے ہو آپ ایسا رہ کر کے نا ہاتھ بند کے ہوند دروازے چکھل ہو گیا استقبال کرنا ایک آیا دوسرا آیا سب آئے وہ نہیں آئے وہ بڑا حیران ہو کے تھے پوچھتے تھے کوئی ریعت نہیں گیا انہیں آکے نہیں جی سارے آگے نہیں دوڑ کے چھتے جا کے انہیں درکتے سائے تھے لے کہتے ہیں حضور سائے تھے لے بیٹھے نیچے آکے کہنے لگا نہیں نہیں میں نے لگتے کوئی رہ گیا ہے کوئی رہ گیا ہے ایک بول کے کہنے لگا نکا جائے کے پچھا چھڑ کے آئے انہیں اپنے سمادی فردت لی چھڑے آئے اوہی رہ راب طرف کے کہنے لگا اوہ جلیوں ایک دھولے پیچھے ساری پر آتے مخرے چکی دیں ساری پر آتے مخرے ایک دھولے پیچھے اٹھائے جا دیں کہنے لگا لوگوں کو نکا بھی آخرے ہو نکا بھی آخرے ہو راپ دی پوری کائنا تو جو دائیز نالو پہ تھا ہی کوئی ساری پھر آتے مخرے جو دائیز نالو پہ تھا ہی کوئی ساری پھر آتے مخرے ساری پہ لگا ساری پھر آتے مخرے بس بھائی تائم تھوڑا زندہ بات کہنا گا پونہ انہوں لیاو پھر ہی شروع کرانگی یار کدے کسی نے بگیر دولے دے کسی نے برات دی خدمت کی تھی ہوئے نہیں نا ایک کلاڑے پیچھے ساری برات دے نخرے چکی دے پر دولے پیچھے انہیں آکھیں جھلے ہو براتی ساری آگئے تے دولہ چھڑ دائی ہو پہلے انہوں لیاو دولے نو حضور تے دایا جان حضرت حارس دوڑ کے گے تے نبی پاک نے اٹھا کے لکے آئے گرام یہ قدر حضرات انہوں ڈی کا لئی بیٹھائے تکندے اجڑی نو اسا جاوے لگیاں نو نبھا جاوے محبوب نو آکھوں نی ایک بار رہتے آ جاؤنوے نو جب آنا جڑبلے کبلی والے اندر آئے تو سونے نو لے کے خوش کمرے کی چلا گیا ہو نبی کریو نو پھلنا دیسے تے بیتھایا ہو آپ اپنے بھوٹے موندے مار کے میرے نبی دیس ہم نے دوزانوے ہو کے بہ گیا ہو بڑے عدب نہ پیشا رہے ہو نو کرانا کہن لگا پاکی ساریاں دیاں خدمتان تسی کرو نبی خدمتان تسی کرو کوئی آپ چھوٹی جی ہستی نہیں عرب دا بہت بڑا راہے بسی لوگ غیب دیا خبران اندر کو کچھ انام دیتا میاں محمد بخش رحمت اللہ لے تک بڑی محبت اگاہ لکھی میاں صاحب رحمت اللہ اللہ فرمادہ نے جو سو اٹھ کر چاہ کر ہوا نہ بی کسھ اٹھ کرو لگ یا ختمتان لگی بھی ختمتان آپکی کری ساتھ میں اٹھے لگے پرہتھی خدمت آپ پہ کریے جے ساجن ہاتھ لگے فرمادہ نے ماہی بیڑے آجاماتے پھر نوکروں کل خدمتہ نہیں کرائی دیاں آپ ماہیان دے نوکر بان جائیدہ ہے آپ نوکر بان جائیدہ انہوں عشق دی رمز دی سمجھ اسی نا اپنے نوکروں کہنے لگے باقی انہوں تشیر سوال ہوتے ادھر خدمت میں نوکر بان کے کرا الگرز نوجوان جدو نے کھانا کھلا لیا نبی پاک دوں سارے نونا تو فیدے کے بھیج کے نا اے حضور نو ٹھہرا لیا حضرت ابو طالب نو کہہ لگا ہے بچہ کھونے فرما میرا بیٹا کہہ لگا ادھر ماں پہ تا دنیا تھی کوئی نہیں ادھر یتیم پیدا ہویا فرما تینوں کی میں پتا کہہ لگا سمانی کتابانچ لکھتے ہیں حضرت ابو طالب فرما لگے میرا اونج بیٹا ہی لگتا ہے پر میں ادھر چچا ماں تے ادھر امی ابو دنیا تے کوئی نہیں کہہ لگا آسمانی خبر ٹھیک ہے کہہ لگا اینا دیا اکھیاں سرخ کے انہیں نید پوری نہیں ہوئی فرما ہے نید پوری ہے پھر سرخ کے انہیں فرما دینے اینجی رہن دیا نے ایڈیاں سونیاں یار دیا اکھیاں نے جمیں پڑھ کے سرائیاں رکھیاں نے میں انہیں جو بھی پڑھیا کرنا ہے کی آنکھوں کی مسئلیاں مت پوچھ میں کدھے ڈوب جاتے ہیں اچھا کہنے لگا اے درہ اجادت دے ہوتے ہیں نا دی کانڈ مبارک تو درہ کپڑا چکے آجے حضور دی کانڈ تو کپڑا چکے آجے حضور دی کانڈ تو کپڑا چکے آجے کپڑا چکے آجے ہر کتاب تے اندر تیرے پتی جہدادی کرے اے اللہ دایا آخری نبی ہے 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 اے اللہ یوہودیاں کلم بچا کے رکھنائیں اے تے یہہودی دشمنیں آنے گئیں کہنے لگا آدھریاں سمجھ دیں ہیں اے ایتھے عبادت کرنی کلی بنائی ہیں کہنے لگا میں چور سو سال پہ لے کتابات پڑے آنس اے تھو آخری نبی نے گزرنا آئے کہنے لگا عبادت آتے بہانا سی میں تے عیدی راج کلی پا کے پیٹھا رہا اے اللہ دایا آخری نبی پا کے پیٹھا رہا اے اللہ دایا آخری نبی پاک کے سامنے ہاتھ جھوڑے کہنے لگا سونیا پتا نہیں تو قدو نبوہ دا اعلان کرے پر میں آجی تیرا کلمہ پڑ چلے ہوں سونیا میں آجی تیری نبوہت ایمان لے کے چلے ہوں جدو قیامت نو اپنے غلامہ دی گنتی کریں تو بیچے میری بھی گنتی کر لیں گرامی قدر حضرات نبی پاک جدو ٹھوڑے تو روندہ سی کتابات لکھے روندہ دیکھے اندر ٹھوڑ بھی چلے ٹھوڑ بھی چلے روک دا میرے مصطفیٰ نہ تے روندہ نالے قدمہ دے بسے لے دا گرامی قدر حضرات اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر حضور بلویخ کے یہودیاں نو کے عیسائیان خبر ہو جاندی سی ای اووے جدہ آسمانی کتابات اللہ نے ذکر کیتا ہے کہ آخری نبی آمن والا ہے اللہ تعالی میری توڑی حاضری قبول فرمائے اللہ تعالی حضور دے عشق دی دولت اللہ زبان نصیف فرمائے آمین اللہ زبان نصیف فرمائے آمین